اسلام علیکم بیوز یہ کوئی پاکستانی وزیر ہے یا کوئی انڈین وزیر ہے یا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں سندھ پولیس یا پنجاب پولیس یا کسی چھوٹو گینگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنابے والا سنکروں اور ہزاروں عرب ہم نے پچھلی اٹھاون سال کے دفاعی بجٹ پر خرچ کی ہے اور داستان کیا ہے اٹھالیس ٹینسٹ اٹھاٹر چوراسی اور مینانوے کوئی ادار پرمیشن جو ہے اس ملک کے نمائنوں کا اگر بتھا دیں اور ان پانچ جنگ جنگوں کی انکواری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف رسپیکٹ ہوگا تو اس کا سب جو ہے جو چاہے گا لیکن آج بھی یہ پوری پوری انپونیٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے دفینس بجٹ کو کلین کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے قام کی ہٹیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اغتار لیا ہے قوم ایجیکٹ پامٹی میں رہ رہی ہے قوم جائل ہے مجلس ہے غریب ہے پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا اگر پی تھی ہے تو اس کو گیسٹرینٹائٹس ہوتا ہے اس کو ہائپوٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ایڈیوکیشن کے مطلقات سے دو ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں بھی سزار ایسے سکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں نہ ان میں لیکنگز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جو ایڈیوکیشن اس وقت اپنی ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں وہ ایڈیوکیشن نہ کافی ہے وہ فالٹی ہے یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے اور جس طرح میرا بھائی چودی منظور دیکھ لیا بیوز یہ ہمارا وزیر دفاع ہے اور یہ کس کے بارے میں بات کر رہا آپ نے سمیلیاں یہ سندھ پریس کے بارے میں بات نہیں کر رہا یہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے جو سب کو پتا ہے جنگیں کس نے لڑی ہیں یہ کتنے جھوٹ الزام لگا رہا ہے دیکھیں اپنی فوج پہ کتنے جھوٹ الزام لگا رہا ہے اپنی پوری فوج پہ لگا رہا ہے یہ کسی ایک شکس پہ اوپر نہیں یہ پوری فوج پہ لگا رہا ہے دیکھیں کیا کیا کہہ رہا ہے وہ کتنے گھٹی الزام لگا رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ امران خان غلط جو کو باتیں کرتا ہے امران خان نے ایک بندے کا نام لیا ہے دیکھیں تو اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر دارو کیجئے اور اگر چینل پرنے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ